ہیلو دوستوں تو کیسے ہیں آپ آپ کا ایک بار پھر سے سوگت ہے ہمارے چینل مووی نائٹ ٹو ایم ہے اور آج میں آپ کے لئے ایک منجدار مووی لے کے آیا ہوں اس مووی میں ایک فیٹ گلو ہوتی ہے جس کو بہتی لوگ بولی کرتے ہیں بولی طریقے سے اس کے بعد اسے ایک کلر سے پیار بھی ہو جاتا ہے اب وہ کلر اس لڑکی کو کیسے بچاتا ہے یہی آپ دیکھیں گے اس مووی میں ہم لوگ اس مووی کا نام ہے پگی اور یہ بہتی زیادہ منجدار مووی ہے تو اسے آنتے تک جرور دیکھیں ایسے ہی منجدار مووی اس کو آنگے بھی دیکھتے رہنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی جرور ہون کریں ساتھ ہی پہلے سے ہی ہمارے چینل پر اور بھی منجدار مووی اپلوڈڈ ہیں تو انہیں بھی ایک پر جا کر جرور دیکھیں تو بینا اور زیادہ آپ کا ٹائمر بارے مووی کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ مووی کی ضرورات میں ہم ایک سارا نام کی فیڈ گل کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک کالج سٹوڈنٹ ہوتی ہے اور ان کے ماتا پتہ کا ایک بچر سوف ہوتا ہے اور سارا اپنے ماتا پتہ کی ہیلپ کراتی تھی اس سوف کو چلانے میں کیونکہ وہ زیادہ کالج نہیں جاتی تھی کیونکہ باہر سوی لوگ اس کا منجا کڑاتے تھے اور اسے بولی کرتے تھے اب ہمیں وہ گروپ دکھایا جاتا ہے جو کہ سارا کو بولی کرتا تھا اس گروپ میں روجی میکا پیٹرو اور کلوڈیا اسی گروپ میں سہرہ کی بچپن کی فرنڈ کلوڈیا بھی ہوتی ہے اس کے بعد یہ لوگ سہرہ کی سوف میں جاتے ہیں اور وہاں پر سہرہ کی فوٹوز کی پرنڈ کے ساتھ نکال لیتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ڈال کر بہت ہی بھدے کمنٹ کرنے لگتے ہیں جیسے سہرہ کو بہت ہی گصہ آتا ہے اور یہ لوگ سہرہ کو پگی نام سے بھی بلاتے تھے اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سہرہ کا چھوٹا بھائی فرس پر لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر کھون بھی لگایا ہے پر وہ در سال یہاں پر صرف تھنڈی کی وجہ سے لیٹا تھا اس کے بعد ہمیں وہاں کا سمنگ پول کا لائپ گھر دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک بیٹر اس کو بہت ہی گندی نظر سے دیکھ رہا تھا اور اسے چھڑ بھی رہا تھا اب ہم سہرہ کو دیکھتے ہیں جی کوئی پول پر آئی ہوئی تھی اب پول پر اسے کوئی بھی نہیں دیکھتا تو وہ پول میں نہ آنے کے لیے جانے لگتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک بہت ہی خطرناک سا آدمی دیکھتا ہے اور وہ سہرہ کو دیکھنے لگتا ہے اس کے بعد سہرہ دیکھے کہ وہاں پر وہ بلی لڑکیاں بھی آ گئی تھیں اور وہ سہرہ کو پھر سے بلی کرنے لگتی ہیں اب سہرہ کی فرینڈ کلوڈیا ان لڑکیوں کو منع کرتی ہے لیکن وہ لڑکیاں سہرہ سے کہتی ہیں اگر وہ پول میں جائے گی تو پول میں بار آ جائے گی اس کے بعد سہرہ ان سے بچنے کے لیے پول میں جمپ لگا دیتی ہے لیکن وہ لڑکیاں فسنگ نیٹ سے سہرہ کو پریسان کرنے لگتی ہیں اور اس کا ویڈیو بنانے لگتی ہیں ان سے بچنے کے لیے سہرہ پانی کی آن نیچے چلی جاتی ہے وہاں پر ہم اسی گارڈ کی لاس کو دیکھتے ہیں یعنی وہ قطرناک آدمی اس گارڈ کو مار کے وہاں سے چلا گیا تھا اب وہ لڑکیاں سہرہ کی سارے کپڑے وہاں سے لے کے جانے لگتی ہیں تو سہرہ کلوڈیا سے ہلف مانگتی ہے لیکن ان لڑکیوں کی کہنے کی وجہ سے کلوڈیا سہرہ کی بچیوئی ٹارول کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلی جاتی ہے اب سہرہ کو ایسے ہی اپنے گھر تک جانا تھا اب سہرہ بکنی میں ہی اپنے گھر تک جانے لگتی ہے لیکن راستے میں اسے کچھ لڑکے چھڑنے لگتے ہیں اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اب سہرہ پریسانوں کے باہن پر رونے لگتی ہے اب سہرہ وہاں سے ایک سوٹ کٹ راستے سے اپنے گھر جانے لگتی ہے اب راستے میں سہرہ کو کلر کی بین دیکھتی ہے جہاں پر کلن نے سہرہ کی فرنڈ کلوڈیا اور انہی لڑکیوں کو بہت بری طریقے سے جکمی کر کے رکھا تھا اب سہرہ وہاں سے آنگے جانے لگتی ہے تو کلر اپنی بین کو سہرہ کے آنگے آ کر روگ دیتا ہے جسے دیکھ کر سہرہ وہاں پر ٹویلٹ کر دیتی ہے اب وہ سہرہ کے لیے ایک ٹاول وہاں پر رکھ دیتا ہے اس کے بعد سہرہ وہ ٹاول کو لپٹ کے اپنے گھر جانے لگتی ہے اب راستے میں سہرہ کو ایک فلسوفیسر بھی دیکھ لیتا ہے پر سہرہ وہاں پر رکتی نہیں اور اپنے گھر آ جاتی ہے گھر آ کر سہرہ اسی پوشٹ کو دیکھتی ہے جسے دیکھ کر اسے بہت ہی گھسہ آتا ہے اور وہ سوچتی ہے ان لٹیو کے ساتھ جو ہوا بلکل اچھا ہوا اس کے بعد سہرہ سوپ پر کچھ لائٹ لینے کے لیے جاتی ہے اس کے بعد وہ اپنے ہینڈ پر کلوڈیا کا فرینڈ سے بینڈ دیکھتی ہے تو وہ اسے نکال کر پھینک دیتی ہے اس کے بعد وہ کلر وہ بینڈ اٹھا لیتا ہے اور اس کے بعد سہرہ کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں تو وہ اپنے لیے کیک نہیں لے پاتی تو وہاں پر وہ کلر آتا ہے اور بہی کیک لے کر سہرہ کے پیچھے جانے لگتا ہے اب راستے میں سبھی لوگ اسی سومنگ پول کے حادثے کے بارے میں بات کر رہے تھے اب سہرہ کی ماں سہرہ کے ساتھ اسی پول کے حادثے کی طرف جانے لگتی ہے اور وہاں پر اس کا پیچھا وہ کلر بھی کر رہا تھا اس کے بعد ان دونوں کو وہاں پر بہی پولیس اوپیسر دیکھتا ہے جسے ان نے کل سہرہ کو راستے پر جاتے ہوئے دیکھا تھا اب سہرہ اس گارڈ کی لاس کو دیکھ کر وہیں پر بومیٹ کر دیتی ہے اس کے بعد سہرہ کی ماں سپولیس اوپیسر کو بتاتی ہے کہ سہرہ کل پول پر نہ آنے کے لیے آئی تھی تو وہ اوپیسر سہرہ سے پوچھتاچ کرنے لگتا ہے تو سہرہ اب اس سے جھوٹ بول دیتی ہے کہ میں یہاں پر پول پر نہیں آئی تھی ولکہ ندی میں نہ آنے کے لیے گئی تھی اس کے بعد سہرہ اپنے گھر آ جاتی ہے تو وہاں پر اس کا چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ سہرہ کی کچھ فرینڈ بھی کچھ دنوں سے نہیں مل رہی ہے اب سہرہ کو یاد آتا ہے کہ کلر کے پاس سہرہ کا فون ہے جو کہ جب سہرہ کا کپڑے اس کی فرینڈ لے گئی تھی تو اسی میں تھا اب رات میں سہرہ کو اپنے کھڑکی کے پاس کچھ آوا جاتی ہے تو وہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ اسی کا فیوریٹ کیک تھا دراصل اس کیک کو اسی کلر نے فینکا تھا پر اب سہرہ کو کھڑکی کے بار کوئی بھی آدمی نہیں دیکھتا اپنے فادر کا فون لے کے فائنڈ مائی ایپ سے اپنا فون ڈھوڑنے کے لیے وہاں سے نکل جاتی ہے اب سہرہ ایک ہنڈر تک پہنچ جاتی ہے جہاں پر اسے اس کا بیگ مل جاتا ہے اس کے اندر اسے اپنا موبائل مل جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر وہ کلر بھی آ جاتا ہے تب ہی وہاں پر گائپ ہوئے بچوں کے پیرنٹس ان کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو وہ کلر سہرہ کو لے کر ایک جگہ پر چھپ جاتا ہے جس وجہ سے ان لوگوں کو سہرہ اور وہ کلر نہیں دیکھتا اب وہ کلر وہاں سے چلا جاتا ہے اب سہرہ وہاں پر اکیلی تھی اور ان لوگوں سے چھپنے لگتی ہے اب وہاں پر کلوڈیا کی لازم آتی ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کا دھیان بڑھ جاتا ہے اور سہرہ وہاں سے چھپ کے اپنے گھر پر آ جاتی ہے اس کے بعد سیرہ اے سوچنے لگتی ہے کہ وہ کلس سیرہ سے پیار کرتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر کلوڈیا کا وائفرینڈ آتا ہے اور سیرہ کو بہر بلا کر اس سے پوچھنے لگتا ہے اب سیرہ کہتی ہے میں تمہاری مندس کیوں کروں تم لوگ مجھے پگی کر کے چڑھاتے ہو اور بولی بھی کرتے ہو تو وہ اس کا وائفرینڈ سیرہ سے ماں پی مانگنے لگتا ہے اب سیرہ ہونے لگتی ہے اور کچھ بتانے والی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر کلوڈیا کی ماں آ جاتی ہے اور ان لوگوں کو تانہ ماننے لگتی ہے کہ تم لوگوں کی وجہ سے ہی ایسا سب ہوا ہے اب سیرہ کی ماں کو کلوڈیا کا ٹاول مل جاتا ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ سیرہ کو کچھ نہ کچھ پتا ہے اب سیرہ کی ماں تب ہی سیرہ کے پاس جاتی ہے اور ان لوگوں سے سیرہ کو بچا لیتی ہے اب وہاں پر سب وہ کلر بھی دیکھ رہا تھا تب ہی وہاں پر پلس آتی ہے اور سیرہ کو وہاں سے لے جاتی ہے اب یہ لوگ سیرہ سے پونچ ترچ کرنے لگتے ہیں تو سیرہ آتی ہے کہ وہ تینوں لڑکیاں اسے اس دن پول میں بولی کر رہی تھی اور وہ اس کے سارے کپڑے لے گئی تھی اور اس کے بعد وہ وہاں سے بکنی میں ہی اپنے گھر پر آئی تھی اس کے بعد سیرہ کی ماں سیرہ کو اپنے گھر لے آئی اور سیرہ پونچنے لگتی ہے کہ یہ سب ہم پر کیا چل رہا ہے اس کے بعد ہم اس کلر کو دیکھتے ہیں جو سیرہ کے فادر کو بہت بری طریقے سے پیٹ رہا تھا اب تب ہی سیرہ کی ماں کو بہت گستان آتا ہے کیونکہ سیرہ کی ماں نے وہ خونورا ٹاول سیرہ کے پاس دیکھ لیا تھا اس کے بعد وہ سیرہ کو ماننے والی تھی لیکن تب ہی وہاں پر کلر آ جاتا ہے اور سیرہ کی ماں کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور سیرہ کی ماں کو مار کے جکمی کر دیتا ہے تب ہی وہاں پر سیرہ کے بھائی کی آواز آتی ہے تو وہ اسے بھی ماننے کے لیے جانے لگتا ہے لیکن سیرہ اپنی فیملی کو کچھ بھی کرنے کے لیے منا کر دیتی ہے تو اب وہ کلر سیرہ کی فیملی کو کچھ بھی نہیں کرتا پر وہ سیرہ کو اپنی ساتھ لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے اب وہ لوگ گھر کے باہر نکلتے ہیں تو وہاں پر کچھ لڑک ہوتے ہیں جو سیرہ کو پھر سے بولی کرنے لگتے ہیں تو وہ کلر سیرہ کو کار میں بٹھا کر کار کو بیک کرنے لگتا ہے انہی لڑکوں کی طرف اب وہ لڑکی بہت ہی ہونچائی سے نیچے جمپ لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جکمی ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ کلر اپنے اڈے کی طرف جانے لگتا ہے تو راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ایک بول سے ہو جاتا ہے جس سے سہرہ واہی پر بھی اس ہو جاتی ہے لیکن وہ کلر سہرہ کو اپنے گھر پر اٹھا کر لے آتا ہے اب سہرہ کو جب اس آتا ہے تو وہ سڑے میں دیکھنے لگتی ہے یہاں وہاں تو اسے وہاں پر اپنی فرینڈ کلوڈیا مل جاتی ہے اور ایک اور لڑکی بھی انہیں دیکھ کر سہرہ بہت ہی خوص ہوتی ہے کیونکہ اسے یہی لگ رہا تھا کہ اس کی فرینڈ مار چکی ہے اس کے بعد وہ اپنی فرینڈ کو کھولنے کی کوشش کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی ماں کا کے کہنے پر سہرہ چھپ جاتی ہے کیونکہ وہاں پر وہ کلر آ گیا تھا اب اس کے بعد وہ کلر ماں کا کو بری طریقے سے جکمی کر دیتا ہے اب وہ کلر سہرہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے تو سہرہ چھپتے چھپتے جگہ پر پہنچتی ہے جہاں پر اس سے بہت ہی لڑکیوں کے سر پیر اور ہاتھ کٹے ہوئے ملتے ہیں جس سے سہرہ ڈر جاتی ہے اور چلدانے لگتی ہے اس کے بعد وہ کلر سہرہ کو ڈھونڈ لیتا ہے اور انہی لڑکیوں کے پاس لاکر کہتا ہے کہ اب تمہیں کوئی بھی بولی نہیں کرے گا اس کے بعد وہ کہتا ہے تو ہم ان لڑکیوں کو مار دو اس کے بعد وہ کلر سہرہ کو ایک چاکو دیتا ہے ان لڑکیوں کو ماننے کے لیے لیکن سہرہ اسی کلر پہ ماننے کی کوسس کرتی ہے لیکن وہ کلر اس چاکو کو پکڑ لیتا ہے اس کے بعد ان دونوں میں جگڑا ہونے لگتا ہے اب سہرہ کسی طرح اس کلر کو چاکو مار دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ کلر سہرہ اپنی گن کا ٹگٹ دوا دیتا ہے اور گولی جا کے سیدھا کلوڈیا کے ہاتھ پہ گلتی ہے اب کلوڈیا کا ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے اب سہرہ اس کلر کو اپنے دانتوں سے پکڑ کے اس کا گلہ کاٹ دیتی ہے جس سے وہ کلر وہیں پر مار جاتا ہے اس کے بعد سہرہ کلر کی گن اٹھا کے ماں کا کی طرف پوائنٹ کر دیتی ہے اب ماں کا بہت ہی بھیک مانگنے لگتی ہے خود کو نہ ماننے کی لیکن سہرہ وہاں پر سوٹ کر دیتی ہے اس کے بعد وہ کلوڈیا کی طرف بھی کن اٹھا کرتی ہے اور اسے بھی سوٹ کر دیتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سہرہ نے ان دونوں کو نہیں مارا بلکہ ان کے ہاتھ کھول دیئے تھے بندک سے گولی مار کے اس کے بعد ان لڑکیوں کو اپنی گلتی کا احساس بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد سہرہ روڈ پر نکل جاتی ہے ہیلپ مانگنے کے لیے تب ہی وہاں پر اسے پیٹرو ملتا ہے تو وہ اسے ہیلپ مانگتے ہیں تو پیٹرو سے اپنے ساتھ بائک پر لیفٹ دے کے اس کے گھر کی طرف نکل جاتا ہے اسی کی ساتھ یہ مووییں ہی پر ختم ہو جاتی ہے